بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ احباب کی وساطت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لہن دھاودی عطا فرمایا ہے آج ہمیں قرآن پاک اس انداز اور اس دی کسر سے سنائیں کہ ایک دفعہ ایمان تازہ ہو جائے اور روح زندہ ہو جائے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں اب بلا تخیر تشریف لاتے ہیں خطیبِ عرب و عاجم فصیلت معاب عزت معاب حضرت علامہ سید زیاء اللہ شاہ بخاری امیر جمعیت اعلی حدیث پاکستان وہ تشریف لاتے ہیں امیر متحدہ جمعیت اعلی حدیث پاکستان جن کی معابت میں یہی کہنا چاہتا ہوں وہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز وہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرستہ ہے شویستہ کا وجود وہ ہوتی ہے بندہ مومن کی احسان سے پیدا تشریف لاتے ہیں علامہ سید زیاء اللہ شاہ بخاری الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا رب شرح لي سبري ویسر لی امری وحر رقبتا من لسانی يفقه قولی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدلہ حمدلہ رسولا منهم يتلو علیهم آیاته ویعلمهم الكتاب والحکم ویذکیهم ویعلمهم الكتاب هو اللہ الرحیم هو اللہ باعث فی الامیین رسولا منه يتلو علیهم آیاته ویذکیهم ویعلمهم الكتاب ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویم کانو من قبل لفي ویم کانو من قبل لفي ضلال مبین اللہ وکبر ہر قسم کی حمد و سانہ بزرگی برطری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگرد لا تعداد اور بشماد مضو سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صحب قرآن پیغمبر آخر زمان ہم سب کے ہاتھی و رہنما جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر ہوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بشمار شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے میں آپ کے اس ٹون چوک آزم میں حاضر ہوا اور یہاں انعقاد پذیر اس خوبصورت دینی کانفرس میں شریک ہوا اور پھر میں اس کے بعد جامعہ حفظہ برائے طالبات چوک آزم کی انتظامیہ کا بالخصوص برادر عدیز حضرت مولانا حافظ سلیمان دانش صاحب اور حضرت مولانا زبیر شہید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کی پرخلوص دعوت پر مجھے یہاں حاضر ہونے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا ساتھ اس کے میں یہ دعا بھی کرنا اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کے یہاں تشریف لانا میرے ان بھائیوں کا اس کانفرس کے احتمام انعقاد کرنا قبول فرمائے آپ کو یہ دعا بسند نہیں ہے میں نے پہلے آپ سے حضرت کیا کہ اگر آپ کتنی توجہ نہیں دیں گے کہ بالکل جیسے آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو میں تقریر نہیں کر سکتا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اگر آپ بالکل لا پروائی کریں گے توجہ نہیں فرمائیں گے تو مجھے کیا ضرورت سر کھپانے میں تو آپ کے لئے سعیوار سے اتنا طویر سفر طے کر کے حاضر ہوں کہ آپ سے میں نے چند باتیں کرنے اگر آپ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے اور جو آپ کی بعض جگہ پہ ایمانی ذمہ داری ہیں کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم اگرامی سن کر آپ نے کیا پڑھنا ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے تو مجھے کیا ضرورت آپ کو تقریر سنانے کی اس لئے جب آپ میری زبان سے سنیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اسم اگرامی تو کیا پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے تو کیا پڑھیں گے توجہ ادھر رکھنی ہے آپ نے کبھی دائیں دیکھنا کبھی بائیں دیکھنا کوئی آ رہا کوئی جا رہا یہ کوئی بات ہوتی جب کسی کانفرس میں آئیں تو عذاب ہوتے ہیں آپ اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لئے آئے ہیں آپ ہمہ دنگوش ہو کے بیٹھیں سراب پہ عذاب بن کر بیٹھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سینے اللہ نے دین کے لئے اسی لئے کھول دیئے تھے کہ وہ جب آ کر بیٹھتے تھے دینی مجالس میں کہ انہا علیہ روس انطیور ایسے بیٹھتے تھے جامید اور ساکیت ہو کر کہ جیسے ان کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے ایسے عذاب کے ساتھ بیٹھتے تھے پورے عذاب کے ساتھ بیٹھیں پوری توجہ کے ساتھ انہیں ماں کے ساتھ سنیں جب بھی کوئی آکے طالب علم کوئی علم آپ کے ساتھ نے بات کرتا ہے تو توجہ سے اس کو سنیں اور اپنے اندر عذاب پیدا کریں جب بھی کوئی اللہ اور رسول کی بات آئے دل کی گہرائیوں سے عذاب کے ساتھ اس کو سنیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح معنوے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آج کی ہماری یہ کانفرنس اس کا عنوان یقیناً آپ نے اشتہارات پر پڑا آپ نے سنا کہ آج ہمارا عنوان کیا ہے نفاذیں ہم اسلام نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں میدان میں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے کہ جو پہلے خود اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے ہم اس پیغام کو لے کر اس روشنی کو لے کر اس نور کو لے کر میدان عمل میں آئیں ہم نے انشاءاللہ اپنے محول معاشرے سوسیٹی ریاست ملک وطن دیس اس کی ظلمتیں ہندیریں دور کر دینے ہیں اور اسلام کے نور سے پورے دیس کو ہم نے منبر کر دے دیں انشاءاللہ الرحمن اب اس کا راستہ کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس نور کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور اس سرسلے کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہمیں کیا کرنے اس کا اسلوب اس کا طریقہ اس کی سوچ اس کی فکر یہ ساری چیزیں بیسیتِ طالب علم ہم نے اللہ کے قرآن سے پوچھا تو قرآن پاک نے ایک ہی آیہ مبارکہ میں صرف ایک آیہ مبارکہ میں یہ ساری حقیقت کھول کر ہمارے سامنے رکھے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ میں نے جس آیہ مبارکہ کو آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفاذ اسلام کے زمن میں یہ سارے حقائق کھول کر ہمارے سامنے رکھ دی ایک آیت میں ایک آیت میں آپ اندازہ کریں اللہ کے قرآن کی فساد و بلاغت کا کہ ایک آیت میں اللہ نے علوم و معارف کے سمندر سموکے دکھا دی لوگ کہتے کوزے میں دریاء بن کرنا دریاء کیا ہوتا ہے اللہ نے علوم و معارف کے سمندر اس میں سموکے دکھا دی اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ذرا ترجمہ سننے اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے انپڑھ لوگوں میں تعلیم سے آری تعلیم سے محروم لوگوں میں علم سے محروم لوگوں میں اپنے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے جا کر کیا یتلو علیہم آیاتی اور اللہ آگے فرمانے وہ صرف انپڑھ نہیں تھے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِیدٍ وہ کھلن کھلہ گمراہ بھی تھے بٹکے ہوئے تھے نور سے محروم تھے ظلمتوں میں تاریخیوں میں ہندیروں میں گرے ہوئے لوگ تھے جاہل بٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے کامیابیوں کے راستے سے منحریف ہو چکے تھے راستہ کھو چکے تھے یہ دو چیزیں ان کے اندر ایک انپڑ اور ایک کلم کھلہ گمراہ اب نبی کریم علیہ السلام نے ان میں صرف چار کام کیے کتنے کام کیے ان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پانچ کام نہیں کیے چھے کام بھی نہیں کیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کتنے کام کیے صرف چار کام کیے ان چار کاموں کے نتیجے میں پاکستان بڑھے تو ستر سال گزر گئے نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کو ستر سال کا انتظار نہیں کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیئی سال کے عرصے کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے یعنی تیئی سال سے بھی پہلے پچیس سال پہ لوگ کہتے ہیں سلور جوب لی پچاس سال پہ کہتے ہیں گولڈن جوب لی ابھی سلور جوب لی پچیس سال بھی نہیں ہوئے تیئی سال بھی ابھی پورے نہیں ہوئے اس سے بھی بہت پہلے بہت پہلے وہی لوگ جو انپڑ تھے وہی لوگ جو کلم کلہ گمراں تھے وہ اس بلندی پہ فائز ہو چکے تھے ان چار کاموں کی برکت سے کہ ان کے بارے میں جس رب نے خود فرمایا تھا یہ انپڑ پڑ 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 تھا یہ کلم کلا گمراہ انہی کے متعلق اللہ خود یہ فرمانے لگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجر فعلب ما في قلوبهم وانزل السکینہ عليهم وعصابهم فضح القریب اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ ان سے مل کے بولنے اللہ گمراہوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ جاہلوں ظالموں بدکاروں شرابیوں اور حرام خوروں چوروں لٹیروں ڈاکوں اور رہضنوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ راضی ہوتا ہے مؤمنین سے متقین سے سائمین سے اللہ راضی ہوتا ہے انتہارین سے طیبین سے اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا عن المؤمنین یہ ایمان والے یہ مؤمن یہ میرے پریزگار بنتے ان کے سینے میں نے ایمان سے بز دیئے وَعْلَمُوْ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ نفاظِ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اس معاشرے میں تبدیلی آگئی کیا آگئی آج کل یہ لفظ بڑا آپ سب سمجھتے ہیں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تبدیلی آئی کیسی تبدیلی کہ آئے تو ابو بکر نکلے تو صدیقِ اکبر یہ نفاظِ اسلام آئے تو ابو بکر نکلے تو صدیقِ اکبر آئے تو ابن الخطاب نکلے تو فاروقِ عاظم آئے تو ابنِ افان نکلے تو زب دورین آئے تو علی ابنِ عبیق طالیب نکلے تو حیدرِ مرتضی آئے تو حمزہ نکلے تو سید الشہداء آئے تو حنزلہ نکلے تو غصیر الملائکہ آئے تو خالد ابنِ ولی نکلے تو صیف من سیوف اللہ آئے تو ابو حریرہ نکلے تو محدثِ عاظم آئے تو ابنِ مسعود نکلے تو فقیعِ عاظم آئے تو عبداللہ بن عمر نکلے تو محدثِ عاظم آئے تو رستن نکلے تو رہ پر آئے تو قاضی نکلے تو صادق آئے تو مشرق نکلے تو موحید آئے تو منافق نکلے تو مخلص آئے تو صابی نکلے تو صحابی آئے تو کلاب العال نکلے تو موزن رسول یہ انقلاب یہ نفاد اسلام یہ تبدیلی کیسے آئی میرے آقا نے چار کان کیے کتنے کان کیے مل کے بولنے اس بات کو آپ نے بلانا نہیں ہے چار کتنے کام کیے چار وہ کام آج آپ نے سمجھ کر یاد کر کے یہاں سے جانے اور وہ چاروں کام میں نے بھی انشاءاللہ زندگی میں کرنے آپ نے بھی کرنے اسلام پھر نافذ ہوگا تبدیلی پھر آئے گی انشاءاللہ نبی پاک نے ایسی تبدیلی لاکے دکھائی اللہ اسمن سے فرماتے ہیں واعلموا ان فیکم رسول اللہ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعكم فی کسیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب ایلیکم الامر ولیکن اللہ حبب ایلیکم الامر وزینہو فی قلوبکم وزینہو فی قلوبکم وکرہ ایلیکم الکفر والفسوق والعسیال اللہ حبب ایلیکم الامر وزینہو فی قلوبکم ان کے دل ایمان کے نور سے ور دیئے قرآن کے نور سے ان کے سینے مزین فرما دیئے نبی پاک نے وہ چار کیا کام کی ایسے وہ لو بن گئے ایسے کہ اللہ ان کی مثالیں خود قرآن میں دینے لگا اللہ ان کی مثالیں پیش کرسے اور کیا وہ فرماتا ہے شاہین صاحب مجھ سے وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ قرآن قصر سے پڑھ کر سنے تیمینو لاداتانو لوڑی کو نہیں یاگی اب بزرک کے لئے تڑف کیوں نہ کیا اللہ ان کا تڑف جانا قبول فرمائے یہ ہوتا ہے قرآن سے پیار سچی بات قرآن سے محبت نبی پاہ صلی اللہ ہمیں کیسے سکھا رہے ہیں نبوت کے ہاتھ اٹھا کر نبی پاہ یہ دھوائیں مانگا کرتے تھے اللہ اس قرآن کو ربیہ قلوبنا ہمارے دل کی بہار بنا دے انہی تیت ہی لیڑ لگا دیں دے سچی اللہ میں انہوں چند بندیاں سوا کسی درچیرہ نظر نہیں آنے پچھے نہیں رہے تو ساری لیڑ دیں میرے تیرے دے پائیس کیوں نہ بند کرنی ہوں نہ کام خراب ہو جائے ان تھوڑا سیڑ تے لالہ کرو درنا تاکہ مجمعوی نظر آنا چیز ہے خطیر میں انہوں بالکل نہیں پتا کنے بندیاں کے بیٹھے ہیں کتے کتے بیٹھے ہیں جب ایک نبینا بنا تقیر کر رہا ہوں میں کرنے دے سا ایک لائیڈ میں نظر آتھ یہ چار پانچ چھ سچی بات میں ایسے نہیں کہہ دیا مبالغہ میں نہیں کرتی یہ چند بندیاں مجھے نظر آتھ اگر ایسا کرتا ہوں وہ وہاں تک بھی نظر جا رہی ہے تو بھر کیف اندھا کبھی آپ یہ رکھیں تو سائیڈ پر رکھا کریں اس سائیڈ پر بلکل سامنے رکھنا اس سے آنکھیں بلکل رک جاتی انسان کی نظر حضرات قرآن سننے کو جی چاہ رہے ہیں جندہ چند رات دکھڑا کریس چلو ماشا میں نو ایک ہی نظر آجے بڑی گل لیسٹا ہے اللہ نے فرشتے دے ویکنڈیس فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِخِی فَقَدْ احتدَو وَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَإِن آمَنُوا فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِئِی فَقَدْ احتدَوْا وَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِبْغَتَ اللَّهِ سِبْغَتَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَرُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اللہ نے جن کو پہلے خود فرمایا تھا نا یہ انپڑ ہیں یہ گمراہ ہیں اب اللہ ان کے بارے میں نبی پاک ان چار کاموں کی برکت سے فرما رہا ہے قیامت تک آنے والا جو بھی انسان ان جیسا بن جائے گا وہ بھی حدیعت یافتہ بن جائے گا فَقَدِحْتَ دَوُّ وہ بھی حدیعت یافتہ حدیعت یافتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ترجمہ صحیح کوئی شک نہیں صحیح بات یہ ہے ترجمہ اچھا ہے فَقَدِحْتَ دَوُّ کا مطلب اللہ ان کا ہاتھ خود پکڑ کر اللہ ان کا خود رہنما اور حادی بن جاتا ہے اللہ خود بتاتا ہے میرے بندے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے یہ کام کرنا یہ کام نہیں کرنا اللہ سینے پہ الکا کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہندیروں سے نکال لیتا ہے نبی پاہ السلام کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں اگر آپ نے توجہ سے سنی اس کی لذت اس کی مٹھاس اس کی حلاوت آپ کو ساری زندگی یاد رہے گی ساری زندگی یاد رہے گی نعیب پاہ السلام کی ہر حدیث ہی بڑی میٹھی ہوتی ہے لیکن موضوع کے حوالے سے ابھی میں جو حدیث پاک آپ کے سب پڑھنے لگاؤں آپ کو اتنی اس کی مٹھاس محسوس ہوگی کہ آپ ایمان کی برندیوں پر پرواز کریں نبی کریم روف الرعیم صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم نہیں علامہ سنانی رحمت اللہ علیہ وسلم سبر السلام لمبی بحث کی میں نے مدینہ یوسٹی میں چار سال میں یہ حدیث پاک کی کتاب پڑھئی ہے چار سال متلسل یہ میری سعادت ہے لیہ کے ساتھ میری نسبت ہے اس سرزمین پر میرے استاذ محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ عبد دستار حسن رحمت اللہ علیہ میرے استاذ سے مدینہ یوسٹی جانے سے پہلے میں ان کے پاس پڑھتا رہا حدیث پاکی میں نے تین کتابیں ان سے پڑھی تھی اللہ ان کے جنت میں علی مقام عطا فرمائے اِتَّقُومِ فَرَاسَتِ الْمُؤْمِن فَإِنَّهُ يَنزُوا بِنُورِ اللَّهِ نعیبہ صلی اللہ فرماتے ہیں مومن کی فراست کیسی ہوتی ہے وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو کس سے دیکھتا ہے مل کے بولیں ذرا زور دی بولو یار اللہ کے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بھی وہ نور عطا کر دے اللہ وہ نور مجھے بھی عطا کر دوا کریں اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتے ہیں مومن اور قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ 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 وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ التَّهُوتِ يُخْرِجُهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اللہ ایمان والوں کا دوست انہیں ہندیروں سے نکال کر خود میرا اللہ رہنما بن کر اللہ خود ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں لاکر نور میں کھڑا کر دیتا ہے اللہ روشنی میں کھڑا کر دیتا ہے توجہ فرمائیں اور دو تین آیات اس حوالے سے ہوتا سنانے لگا ہوں سچی بات بڑی ایمان فروض بڑی ایمان فروض اللہ کیا فرماتے ہیں الَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهُ سلام آلہُ اَلَا اِنَّ اَعْلِيَاءَ اللَّهُ لا خوف عليهم لا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرہ في العیات الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لا تبدیل لکرمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم اللہ جن کو اپنے دوست بناتا ہے وہ رات کو جب سو جاتے ہیں لهم البشرہ في الحیات الدنيا کا مفسرین کرام نے ایک مطلب مفہوم معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ ان کو خواب میں خود رہنمائی فرما دیتا ہے مومن کا خواب نبی پاس صلی اللہ فرمایا اللہ کی خوش خبریوں میں سے خوش خبری ہے اللہ خود رہنمائی کر دیتا ہے خام میں دنیا میں علم حاصل کرنے کے جو ذرائع اللہ نے ہمیں دیئے ان میں پانچ حواس خمسہ پانچ ملکے بھول لیں پتہ اکڑے اکڑے نہیں ساری ہوگی عمر خطبے جمعے تقریران درس سندے ہوا علم میں انہا علم تو نسارے نو ہونا چید ہے تھی توجہوں نے سندے رہی نیتا ہے تنگلنا یاد نہیں رہی نیتا ہے بس آئے حاضری لوائی دیتا ہے اللہ دے بندے ہو آن دے ہو توجہوں نہ سنیا کر اس ہر طالب علم جب آپ کے پاس آکے تقریر کرتا ہے تو وہ اب چارہ مند کر کے کوئی بات سوچ کر پڑھ کر متعلق کر کے ذہن بنا کر آتا ہے وہ اپنا علم آپ پہ نچھاور کر دیتا ہے اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے اپنے ذرم میں دل دماغ میں اس کو جگہ نہیں دیں گے تو یہ آپ کی بدکسنتی پانچ ہوا سے خمسہ اور اللہ نے یہ سارے انسانوں کو تقریباً عطا کی ہوتا ہے چاہے کہ مسلمان ہے چاہے کہ کافر ایک ہے قوبت بسارت ہمیں پتا ہے کہ اس چیز کا رنگ سے فیاد ہے اس کا رنگ سیاہ ہے اس کا رنگ گرین ہے اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہے اور فلائے اور فلائے یہ ہماری آنچ بتاتی قوبت بسارت قوبت سمات یہ شیر کی آواز ہے یہ چڑیا کی آواز ہے یہ انسان کی آواز ہے یہ پرندے کی آواز یہ قوبت سمات یہ علم ہے جب شیر داڑتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے کیوں جناب توتاں بولتا ہے چڑیاں بولتی ہیں وہ چہچہاتے ہیں جب پرندے تو پتا چلتا ہے یہ علم ہے اسی طرح زبان ہماری قوتِ ذائقہ آپ مختلف چیزیں ایک ہی زبان کے ذریعے کھاتے ہیں یہ زبان بتاتی ہے یہ میٹھی ہے یہ نمکین ہے یہ ترش ہے کھٹی ہے یہ پھیکی ہے یہ ٹھنڈی ہے یہ گرم ہے یہ زبان بتاتی ہے یہ اللہ نے ہمیں ذراعہ عطا کی آپ کو پتا ہے قوتِ الامیسان اور ہماری جو حصے اللہ نے ہمیں سب انسانوں کی حواس عطا کی اللہ ماشاءاللہ کوئی نبی نائے کو بہرہ ہے وغیرنا عموماً ہر انسان کو لن اور یہ زہری ہے اسی طرح اللہ نے باطنی بعض انسانوں کو جو ان سے آگے بڑھتے ہیں ترقی کرتے ہیں منت کرتے ہیں ان ذراعہ کو استعمال کر کے اللہ پھر خفیہ باطنی ہوتے ہیں پانچ حواس وہ بھی حواس خمسہ یہ زہری ہے وہ باطنی ہوتے ہیں ان میں انسان کی حصے مشترک اور ان میں واہمہ ان میں خیال اور ان میں تصور ان میں قوتِ حافظہ یہ ساری چیزیں ان کی تشریق ہے میرے پاس ٹائم نہیں کچھ لوگ وہاں سے منت کر کے اور آگے نکل جاتے ہیں جیسے بعض بچے پریمری کر کے میڈل میں میڈل سے آگے میٹرک میں میٹرک سے آگے ایف اے میں کوئی ایف اے سے آگے بی اے میں کوئی بی اے سے ایم اے میں کوئی ایم فل میں کوئی ڈکٹریٹ میں ترقی کرتے جاتے ہیں اسی طرح بعض انسان وہاں سے ترقی کر کے اور آگے بڑھتے ہیں اللہ ان پر کشف کا علم بھی کھول دیتا ہے صحابہ اکرام میں سے بعض بندوں کو اللہ نے یہ علم دیا تابعین میں ایسے لو تھے اللہ والے ایسے احلاللہ موجود تھے کچھ لوگ وہاں سے آگے نکلے اللہ نے ان کو الہام عطا کر دیا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے نبیوں کے امت امتیوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو نبی تو نہیں ہوتے تھے مگر جب بولتے تھے اللہ کے الہام کے ساتھ بولتے تھے اور میری امت میں اگر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کا نام کیا یاد ہے آپ کو یہ دیس اس کا نام کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں الہام کیسے ہوتا ہے یہ پتہ آپ کو الہام کے کئی ذرائیں ایک ان میں ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض اوقات خود بخود سیدھا دل پہ الکا کر دیتا ہے اور بعض اوقات اللہ فرشتے کے ذریعے کرتا ہے اور فرشتے کے آنے کے دو دو صورتے یاد و انسان کی شکل بن کے آتا ہے کیا بن کے آتا ہے سورے میں تو فتوہ نہ لا دے بابیو تو فتوہ یہ تیز ہے گئے یہ کڑیاں گلنہ کر دے بھائی چونکہ یہ نمی میں جگلتا سنا بیٹھا چونکہ تم نے امام ابن تیمیہ کو پڑھنا چھوڑ دیا امام ابن القیم کو پڑھنا چھوڑ دیا تم نے امام حسن بصری کو پڑھنا چھوڑ دیا تم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالگا کو پڑھنا چھوڑ دیا تو یہی ہماری پھر صورت نکلے گی آپ کو یہ چیزیں نئی مصول لگے ہیں نئی نہیں ہیں میں تو اپنے اسلاف کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں میں کونوں تو اتنا فلسفی اور منتقی بندہ یہ تو ہمارے اسلاف کی باتیں میں آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ اور موٹے موٹے الفاظ کے ساتھ پیش کر رہا تھا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بعض اوقات میرے فرشتے آتے ہیں اور آ کر پاس بیٹھ کر انسان کے دل میں وہ چیز ڈال دیتے ہیں دل کے اندر یہ قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سنا دو قرآن سنا دو انہاں اللہ 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 تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدور نحن وولیاؤكم في العیات الدنيا وابی الاخرہ ولكم فيها ما تشتئی انفسكم ولكم فيها ما تدعور نزلا من غفور رحیم تتنزل عليهم الملائكة فرشتے ان پر نازل ہوتے اور آ کر ان سے ان کو اللہ کی طرح سے یہ بشارتیں سنا دیتے ان کے سینے میں اتار دیتے اور بعض اوقات جیسے میں نے پہلے کہا وہ انسان کی شکل بن کر آتے کیسے آتے ہیں انسان دیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا بعض کو بندے کو کہ یہ واقع اللہ کا فرشتہ ہے بعض کو پتہ چل بھی جاتے ہیں قرآن پاک میں اللہ بیان کر رہے ہیں ذرا سنئے وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اِذِ انتبزت من اہلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثلنا فشرا سميا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قالك ذلك قال ربك لأهب لك وَلِنَجْعَلَهُ آيَطًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَكَانَ عَمَرًا مَقْضِيًا سیدہ مریم نبی کی ماں ضرور ہیں لیکن خود اللہ کی نبی خود اللہ کی نبی اور اللہ فرمارے ہیں ان کے پاہ میرا فرشتہ آیا اور آیا بھی کیسے فَتَمَسْتَلَا لَحَا بَاشَارًا سَوِیَا انسان کی شکل بن کر آیا اور آکے ساری باتیں کی جو ابھی میں نے قرآن پاکی آیات پڑھ کر آکے سے دیں تو میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے اللہ خود ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اللہ ان کا رہنما بن جاتا ہے مگر یہ کیسے؟ یہ محول کیسے بنا؟ نبی پاری صرف چار کام کیے کتنے کام کیے؟ وہ چار کام سن لیں پہلا کام جو میں نے آیا مبارکہ خودبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی تھی اس ملر میں چاروں کام بیان فرمائے پہلا کام جام حفظہ کس لیے تم نے بنایا؟ یہ بیٹیوں کے مدارس بیٹوں کی تاریم و تربیت کے جامعات مدارس یہ مسازد میرے بائیوں ہم نے کیوں بنایا؟ درہا سنیے چار کام ہم نے کرنے ہیں اور جب سے ہم نے یہ چار کام جو بنیادی تھے ان سے غفلت بڑھتی نتیجہ یہ نکلا کہ منظر ہم سے دور ہو گئی منظر دور ہو گئی راستہ جو ہم نے چھوڑا ایک میں نے ابھی سائی وال سیدھر آنا تھا تو سائی وال سے چوک آزم آنے کے لیے مجھے کمالیہ آنا تھا کمالیہ سے میں نے شورکوٹ آنا تھا اور اگر میں وہاں سے جاتا ہوں سیدھا گجران والا ترہستہ لمبا ہونا سکتا کیوں جی؟ اور پڑا ناروال ٹوڑ جانا تھا ترہستہ اور لمبا ہو جانا سکتا تو میرے بھائیوں جب راستہ تم نے چھوڑا منظر تم سے دور ہو گئی اوہ ہم راستے پہ آئیں وہ راستہ ہے چار کام کرنے کا یطلو علیم آیات دوسرا کام وَيُزَكِّهِمْ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَارِ اور چوتھا کام وَلْحِقْلِ لوگ یہ چار کام ہیں اگر آج ان چار کاموں کو آپ نے سمجھ لیا دل دماغ میں بٹھا لیا یاد کر لیا حفظ کر لیا عمل کے لیے اللہ سے دعا مانگی عمل پیرا ہو گئے انشاءاللہ اگلے بیس سال کے بعد پاکستان میں اسلام نافذ ہو جائے گا میں تمہیں گھنٹی دیتا ہوں میں تمہیں اس بات کی زمانہ دے سکتا ہوں انشاءاللہ الرحمن فرح چار کام کروں پنجوان کام تو ہی آوے اپنے گھر چپا لیں چھوان کام ہورتوں سے مسئیبت گھر چپا لیں ستوان کام ہورتی مسئیبت پا اُسر چار کام کرو نا اُسر چار باقی ساری دنیا کے کام اللہ تمہارے خود سنوار دے پہلا کال میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ابھی آپ ان چار کاموں کے دوران ہی میری باتوں کو سمجھ جائیں گے کہ میں نے جو کہا تھا دلائل کی روشنی میں کہا تھا پہلا کام یطلو علیم آیاتی نبی پاک نے اس بگڑے محول کو کیسے درست کیا وہاں اسلام کیسے نافذ کیا بیت اللہ میں تیس ساٹھ بطھ تھے این بیت اللہ کے اندر اسے پھر توحید کا دوبارہ مرکز کیسے بنایا اللہ تو منات و حزہ کے پجاریوں کو خود توحید کے مبلغ کیسے بنایا انسان تو انسان اور جنات کی قوم کو توحید کا مبلغ میرے آقا نے کیسے بنایا یہ قرآن کہہ رہے اللہ کا قرآن بے صورتنا یک نفرا من الجن یستمعون الكرآن فلما عذروه قالوا انسطوا فَلَمَّا كُدْيَ وَاللَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنزْرِينَ اللہ اکبر توجہ فرمائے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلیب نے جنات جو مشرک تھے ان کو ایسی تبدیلی کا راستہ دکھایا کہ شرک چھوڑ چھاڑ کر وہ توحید کے خود خطیب اور مبلغ بڑے کسی جن مبلغ کی تقریر تم نے کبھی سنی کبھی نہیں سنی سنی جا 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 میں ایک جن نو بلا کہتا ہوں تقریر سنانا حدیث جن دی تقریر اللہ نے انہی پسند آئی انہی پسند آئی میرے اللہ نو کہ اس جن دی تقریر نو اللہ نے زمین تو چک کے ارشتے لجا کے خود اپنی زبان مبارک نا دہرات دہرات کے انہوں کلام علیہ درجہ عطا فرما کے قرآن جنادل فرما دیتا ہے آج بخاری چوک آزم میں اس جن کی تقریر تمہیں سناتا ہے سنا دوں قَالُوا يَا قَوْمَنَا عجن کی تقریر شروع ہو گئی قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابا اُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِيهِ إِلَى الْحَقُ وَإِلَى تَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ جن کی تقریر میٹھی ہے یا نہیں اہن ٹھانڈ پائی کی نہیں سینے جی وہ جن کی تقریر جن کے سامنے اہلِ عدیس نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس جن کے سامنے اس وقت اہلِ سنت نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس جن کے سامنے اس کی قوم کے کافر اور مشرق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان سے خطاب کیسے شروع کرتا ہے یا قومانا یا قومانا اے ہماری قوم کن لفظوں سے کہا اللہ کرے ہی سی جب آش رو کریے ہی سی کلمہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کی کچھ کہہ جائے تھے یا قومانا اے ہماری قوم اللہ ہمیں یہ لب و لہجہ عطا فرمائے نگاہِ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز نگاہِ بلند سخنے سخن کیسے ہونے چاہیے مبلک کے دل نواز دل کو موہ لینے والے دل میں اتر جانے والے دل کو کھینچ لینے والے میٹھے نگاہِ بلند سخنے دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رختے سفر میرے کاروان کے لیے تم تم اللہ زندہ 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 میں نگی پتا سی اللہ میں اقبال شیر اڈائے پسندے نہ کرنے سے میں پہلے دو چاہ سنا دینے سے اللہ کو اجزائے خیال تا فرمائے اللہ میں اقبال قرآن کا سچا طالبی لنے تھا اماء ابن قیم اماء ابن تیمیہ سے استفادہ کر رکھا تھو کتاب و سنت کی تشریح اور تفسیر ہی انہیں اپنے کلام میں پیش کی وہ فرماتے ہیں کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوئے دل نواز جب سے میرے کاروان ہم بنے ہیں دنیا کے اللہ نے ہمیں بیجا تھا اس پوری دنیا کا لیڈر رہنما مسلمانوں کو بنا کر ہماری زبانوں سے مٹھاس ختم ہو گئی ہماری زبانوں میں ترشی آگئی تیزی آگئی دوسروں کا سینہ چی کے تقریر کرنا ہمارا انداز بن گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے اس امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لوگ اسلام سے بزنو تمہارے اندر سے بے دین لوگ سیکولر الہاد کا راستہ بنانے بھی مجبور ہو گئے اللہ کہہ رہے ہماری زبانوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے نبی پاہ نے یہ چار کام کیے اس میں آخری جو کامر ہیں وہ الحکمہ اور وہ یزکیہیں ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق اللہ قرآن میں نبی پاک سے فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَؤُونَ وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكِ فَعَفُوا عَلَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَافِرُهُمْ فِي اللَّبِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے میرے محبوبِ کریم حریص صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ایک لاکھ سے زیادہ اتنی تھوڑی سے مدت میں اس لیے بنیں اس لیے بنیں کہ آپ کی زبان میٹھی تھی اور آپ کا دل ہمدرد تھا نرم تھا پیار کرنے والے اخلاق والا محبت والا میرے بھائیو یطلو علیم آیات ہی نبی پاک نے پہلا کام یہ کیا اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے نفاظ اسلام کے لیے سب سے پہلا کام اس معاشرے میں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کیا کیا؟ شاہین صاحب نے اسی لیے مجھ سے کہا کہ بس کسر سے قرآن ہی پڑھ کے سنایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تبدیلی خود بخود ہی آ جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن بھی فرما رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہا ہے مجدما قومن یہ نبی پاک کی ایک تقریر سنو مجدما قومن فی بید من بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ ویدارسون بینہم اللہ حفظم الملائکہ وغشیتهم السکینہ ونظرت عریم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وذکرہم اللہ فی منعندہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے مطالب مفاہی معانی بیان کیے جاتے ہیں سنے جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں تبدیلی یہ آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھے آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے ناظر ہو جاتے ہیں میرا ایمان جب کاری ابو صفیان قرآن پڑھ رہے تھے اللہ کی قسم میرا ایمان میرا یقین ہے اس وقت چوک آزم کی اس مجلس میں صرف میں اور آپ ہی موجود نہیں ہیں اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں اور میں نے قسم اس لئے اٹھائی کہ یہ بات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمای میرے آنکھ کا اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وَالنَّ جَمِئِ ذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تقریب میں کرنے ہاں تھک دے تسی پیج یہ بھی ہے نا تھک دے پیج تھک گئے جو اجھے نہیں تھک گئے اللہ بیغ لینا میں ہوتا ہے وَالنَّ جَمِئِ ذَا هَوَا مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنَهُوَ إِلَّا وَحِيٌ يُوحَا کیا خوبصورت علاوہ کی کاری ابو صفیان صاحب مَا قَانَ اللَّهُ کیا پڑھے تھا آپ نے اَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهِ 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 وَحِيًا اَمِن وَرَا حَجَابُ اِنُوَا إِلَّا وَأَيُّ يُوحَا میرے آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے زبانِ اتر تب جنبش فرماتی تھی جب آسمان سے میرا رب ان پر وحی جاری فرماتا تھا زبانِ وحی سے آپ نے فرمایا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے سب سے پہلے تبدیلی وہاں یہ آتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن بھی سنیے اَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُرُوكِ الشَّمْسِ إِلَا إِلَا غَسَقِ اللَّيِّلِ اَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُرُوكِ الشَّمْسِ إِلَا اِلَا غَسَقِ اللَّيِّلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْعُوبًا اَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُرُوكِ الشَّمْسِ إِلَا اَقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُرُوكِ الشَّمْسِ إِلَا وہ چار جو چیزیں بیان کرنی تھی نا بس ایک ہی میں تشریح کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں تین ادار کر کے جا رہا ہوں اللہ نے زندگی رکھی پھر اشیاء اللہ کبھی ملے گے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی نے تبدیلی کے لیے اور نفاد اسلام کے لیے اس محول میں قرآن پڑھ پڑھ کر سنا ہے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ آسمان سے وہاں فرشتے ملکے بولیں زور سے بولیں یہ حدیث پاک آپ نے سنی اب قرآن سنیے اقیم السلاة لدنوک الشمسیلا الہ غسق اللیل و قرآن الفجر جب نماز فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس تلاوت کی خشبو پورے محول میں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ پوری روح زمین اس کے نوع اور خشبو سے بھر جاتی ہے اور یہ خشبو زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا اس سب کو عبور کر کے آسمانوں تک چلی جاتی ہے اور وہاں سے فرشتوں کو کھینچ کر لا کر صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں یہ قرآن کہہ رہے کانہ مشہودہ فجر کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں حضرت عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کا اسم گرامی اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے کہتے ہیں سہن میں میرا گھوڑا بندہ ہوا تھا اس کے قریب میرا بیٹا جس کا نام یحییہ تھا وہ سویا ہوا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا یہ میرا گھوڑا ڈر رہا ہے تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بند کر دی دیکھا کہ گھوڑے نے درنا بند کر دی دوبارہ شروع کیا ہے پھر درنے لگا تیسری بار پھر جب انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی پھر گھوڑا ڈرنے لگا انہیں خطرہ پیدا ہوا کہیں ہیں ڈرتے بھدکتے ہوئے کہیں پاؤں اٹھا کر میرے بیٹے کے اوپر نہ رکھ دی تلاوت بند کر کے باہر سین میں آکے کھڑے ہوئے تو کیا منظر دیکھا کہ ان کے گھر کے سین سے ایک تشتری ایک تشتری بڑی خوبصورت جس کے اندر بہت خوبصورت فانوس چمک رہے تھے چھوٹے چھوٹے ستارے چمک رہے تھے وہ ان کے سامنے سے گھر سے پرواز کرنے لگے آسمان کی طرف بلند ہونے لگے اس نے فلائی شروع کر دیا اب وہ دیکھتے ہی رہ گئے تم نے خوبصورت ہیلیکپٹر آئے دیکھے ہیں اسید ابن حضیر نے قرآن کی برکت سے چودہ سو سال پہلے دیکھا ہیلیکپٹر بھی کیسا کہتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں میں گم ہو میں صبح نبی پاہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے سارا واقعہ سنایا تو نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا اتدری ماذا کہ یا حسید حسید تم جانتے وہ تشتری کیا تھی وہ چراغ کیا تھے میں نے حض کی اللہ کے رسول آپ فرمائے آپ فرماتے ہیں تِلْكِ الْمَلَائِكَتُ دَنَقْلِ سَعُوْدِكَوْ لَوْقَرَادَ حَتَّىٰ اسْبَادَ اوے حسید وہ چراغ نہیں تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے جو آسمان سے تیرے گھر میں تیری طلابہ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے اور ایسا تُو نے قرآن رات پڑا وہ قرآن سننے کی لذت میں ایسے کھو گئے کہ اللہ نے انہیں انسانوں سے چھپنے کے جو طریقے سکھایا ہوئے ہیں وہ رات ان کو استعمال کرنا ہی بھول گئے اس لیے وہ تیرے سب میں کشف ان کو ہو گیا اور وہ کھل گئے تیرے سب میں اور جس انداز سے تُو قرآن پڑھ رہا تھا وہ سورے تھے اگر وہ سسرہ اسی طرح جاری رہتا حتیٰ کہ صبح تلو ہو جاتی تو مدینہ کے لوگ سارے کے سارے تیرے گھر میں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے راتور اکیلے نے دیکھا صبح ہو جاتی تو مدینہ کے سارے مسلمان اور کیوں کا دیدار کر لیتے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ چاہے مسجد چاہے اسید ابن عزیر کا گھر اور چاہے تیرا گھر چاہے میرا گھر چاہے تیری دکان چاہے ہماری اور چاہے کوئی کھیت چاہے کوئی دفتر چاہے کوئی فیکٹری چاہے کوئی کارخانہ چاہے کوئی اسمری چاہے کوئی سینٹ اور جہاں بھی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کے فرشتے راضے ہو جاتا ہے اور اگلی بات تو نہ پتہ ہے جتے فرشتے آنگے رہے ہیں وہ تو شیطان نسجہ دے جائے وہ تو شیطان کہندہ نے ایک میانچ دو تلوارہ کٹھیاں نہیں نہ رہ دیا ایمیں جس کارچے فرشتہ آجے ہوتے شیطان نہیں رہ دیا تو جتے فرشتہ نہ ہوئے ہوتے شیطان آجا اے پکی گلے دو اور دو کنے ہوندے ہیں پانچ دن ہی نہیں ہوندے تینے ہی نہیں ہوندے جب ایک گل پکی اس تو بھی زیادہ پکی گل سے جہاں فرشتہ آجے وہاں سے شیطان قرآن پڑھتے ہو نا وہ غزوہ بذر کے دن یہ شیطان گیر گار کے ان کو لے آیا مشرقوں کو اور لاکے جب کھڑا کیا نبی پا کے صحابہ کے سامنے ادھر سے نبی پا نے کنڈا پکڑ لیا اللہ فرماتے ہیں بے صلاح ساتے علیہ بے الفی من الملائکت مردفین میرے محبوب مت پریشان ہو میں نے ایک ہزار فرشتہ آسمان سے نازل کر دی نعیبہ نے پھر دروازہ کھڑ کھڑایا فرمایا بے صلاح ساتے علیہ تین ہزار نعیبہ نے پھر دروازہ کھڑ کھڑایا فرمایا بے خمس ساتے علیہ پانچ ہزار فرشتے نبی پاک نے کنڈا پھر بھی نہ چھوڑا حتیٰ کہ رب نے یہ فرمایا اِذْ يُوهِ رَبُكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَاكُمْ مِنَ اللَّهِ خُد بھی آرَو اَمْ مِنَ اللَّهِ خُد آجُوکَا جب فرشتے آئے نا تو شیطان تھا نا وہاں کھڑا انہیں دڑکی لاتی ساتھ دڑکی سمجھ دیا نا مہاں یہ دور لگا دیتی ہے پنجابی سمجھ دیں کہ کون ہی آنگا ایتھے کی بول دیں پنجابی ہے نا لہیتی بولی اگر یہ فرق ہوتا ہے لاہور کی پنجابی کا قصور کی پنجابی گجنوالا کی پنجابی سائیوال کی پنجابی لیہ کی پنجابی فرق ہے میں بنیادی طور پر قصور کا رہنے والا ہوں ہمارے قصور پر کوئی بندہ پکڑا جائے نا تو میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں تو کہنے دے رہے وہ فلانا پھڑیچ گیا ہے کی کہنے دے رہے اوہ میں سائیوال آدم میرے موں چڑھا ہی پھڑیچ گیا ہے میں بڑی مشکل نہیں پھڑیچ گیا چھڑے ہاں سائیوال کے انہیں پھڑے آگیا ہے لہیے کی کہنے دے نہیں ہاں پھڑے آگیا میں ایک دفعہ گیا راوی کے علاقے میں تو وہاں میں لوگوں سے پچھا تو سی کہنے پکڑا آگیا میں آگیا بڑے تو ہی اردود آن ایک اور بولے آنا ہے کہ آپ پھڑے آگیا شاہد آپ اور نپے آگیا ہے ایک تھا اور نپے آگیا تو بھرکہ علیہ اور سائیوال کی بولی تقریباً ایک جیسی تو بھرکہ میں ارز کر رہا ہوں انہیں کیا وہ انہیں تو ہڑ لاتے ایک سرداران قریش نے کہا اوہ کدھر جانا پھڑا ہے انہیں نہیں پتا کہ کون ہے گئے انہیں سمجھے گئے فلانے علاقے تھے کوئی سردار سے تو انہیں آپ بزرگوں کے تھے بابا جی بزرگ کی شکل میں آتا ہے وہ ایک جیسے بڑا سردار ہوتا ہے اوہ سردار جی کدھر انہیں کہا انہیں ارامالا ترون جڑی تو انوش ہے نظر نہیں نا آنڈی میں نو نظر آنڈی ہائے میرے اللہ اللہ والوں کی شکل بن کی آ جانے سے وہ اللہ والا نہیں بن گیا وہ اللہ والوں کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگ کی محبت اور ان کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اوہب السالحین ولست منہ ہم تو اللہ والوں سے محبت کرنے والے لو ہمارے اصلاف نے ہمیں یہی سبق پڑھا ہے تو جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور جب شیطان بھاگتے ہیں تو ساد نہوستے ہیں نجاستے ہیں خباستے ہیں بے برکتی وہ بھی ساد چلی جاتی ہے اور جسے گھر میں فرشتے نہیں ہوتے شیطان ہوتے ہیں اس گھر میں رزق کی کمی اس لیے ہوتی ہیں وہ ساد کھاتے ہیں وہ آپ کا کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس لیے آپ کے گھر میں وہ کمی رہتی ہیں اور فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں وہ تو دعائیں کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے کھانے میں اور پرکت ڈال اللہ کے پینے میں اور پرکت ڈال تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں رحمت آتی ہے وہاں برکت آتی ہے شیطان چلے جاتے ہیں نہوستے لے کر نجازتے لے کر شرارتیں خبازتیں بے برکتیاں لے کر دفع ہو جاتے ہیں تو گر گر میں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے تبدیلی وہاں پہ آ جاتی ہے وہ سارا قرآن یا قرآن کی بڑی صورتیں تو کجا یہ مسئلہ تو آپ علماء سے کئی بار سنیں نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں گھر والا دروازہ بند کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آج ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے اگر گھر والے کھانا کھانے سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ وہ کہتا بس جی بس اب ہم یہاں سے کھانے کا ایک لکمہ بھی نہیں لے سکتے وہ قرآن پاکی تو تم بسم اللہ پڑھ لو صرف بسم اللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا حافظ عبدالعوس صاحب پہلے وہ میسہ مدینہ اسری میں پڑھتے تھے پھر شارجہ میرے آج کل وہ قویت میں ابھی ڈیڑھ ماہ پہلے میں ان کے پاس تھا ان کی یہ تحقیقوں کہتے ہیں پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھو صرف بسم اللہ پڑھو تو یہ سارے کام ہوئے ہیں اتنی تاثیر اتنی طاقت اللہ کیا قرآن میں اس کی صرف بسم اللہ پڑھ لے صرف بسم اللہ پروفیسر ابو بکر غزنوی رحمت اللہ علیہ عدرت بتل حریت قید علیہ حدیث مولانا سید محمد دو غزنوی رحمت اللہ علیہ کے سابزادے یہ آپ کے علاقے بہاول پور یونیوستری کے وہ ویس چانسلر بھی رہے اللہ نے ان کو بہت دل بھی دیا تھا علم بھی دیا تھا میرے بھائیوں وہ ایک دفعہ جا رہے تھے شیش مال اپنا خطبہ جمعہ ارشاد فرما کر گاڑی کی طرف تو ایک ساتھی سانسہ جا رہا تھا اس نے کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں کیا وظیفہ کروں میری پریشانیاں دور ہو دیں تو انہوں نے کیا فرمایا کہنے لگے بھائی اللہ اللہ کیا کر کیا کیا کر ذرا زور سے بھول لیں وہ کہنے جی بس کی کیا انہیں نہیں انہیں کی کیا گو جی بس ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے ہیں وہ اللہ سے بڑھ کے اور قیامتوں میں بڑھ لفظ اللہ اس میں کتنی طاقت ہے وہ مشہور سیرت طیبہ کا واقعہ جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے جب آپ غزوہ نجس سے واپس تشریف لا رہے تھے آپ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے صحابہ دوسرے درختوں کے نیچے آرام کر رہے تھے آپ کی تلوار ایک کافر جو چھپکے بیٹھا اس نے آکر اتار لی اور نبی پاہ سے کہتا ہے مہیم نکمینی یا محمد اب بتائیے آپ کو اس تلوار سے بچانے والا کون ہے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ نے کوئی اور جملہ نہیں فرمایا حدیث پاک میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں اللہ بس اللہ کا اللہ اتنی حیبت اس پہ تاری ہو گئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی جلدی سے نبی پاہ صلی اللہ نے پکڑی اور آپ کھڑے ہو گئے فرمایا ہوں تون داس مہیم انہوں کا منی تینوں کے نے بچانا اللہ تو منہ تو عزا کے بجاری کہتا ہے کن خیر آخذ ہاتھ بان کے کھل ہو گیا جب انہوں معاف کرتا ہے جیسی ہوں دے تھا سی کرنا سی پھلا مزرگاں نے صحیح فرمایا یہ بڑے جذباتی شولہ بیان شولے مارنے سے آپ نے کیا فرمایا اچھا معافی مانگنا ہے تو کلمہ پڑھلا معافی بھی دیتا ہوں جنت بھی دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں جی میں معافی مانگنا ہوں تو اڑھرک کر دی دشمن ہی نہیں کرنا بس یعنی میں کہہ سکنے سردار سی نا انہیں سوچیا انہوں نے کلمہ پڑھے ساری زندگی لوگوں نے کہا تلوار تو ڈرنے کلمہ پڑھے نعیبہ فرمایا جاؤ میں تجھے معاف کیا اپنی قوم کے پاس آ کرتا جیت حکمین اندہ خیر الناس آج میں ایسی ہستی کو دیکھ کر آؤ میرا دل کہتا دنیا میں ایسا اور کوئی ہے ہی نہیں من خیر الناس ساری دنیا سے اللہ میں اسے دیکھ کر آیا ہوں جو سارا واقعہ سنایا تو نتیجہ کیا نکلا پوری قوم نے آکے کلمہ پڑھا تو میں یہ ارز کر رہا تھا اللہ بسم اللہ میرے بزرگ تھے میرے جدی امجد میں جب نیانہ مدینہ سی سے پڑھ کے آیا تو ایک دن میں گھر میں تھا وہ تشریف فرما تھے کافی لوگ کے پاس روحانی علاج کیلئے آیا کرتے تھے ایک خاتون آئی دروازے پر اس کا بچہ بہت رو رہا تھا اندر اس کو اجازت دی آنے تو بچہ بہت بلک بلک کے رو رہا تھا کہنے لگی میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی فلاں حکیم کے پاس فلاں فلاں آرام نہیں اس کو آرہا یہ چپ نہیں ہو رہا تو انہوں نے فوراں مخصر سے کچھ پڑھ کے دم کیا وہ بچہ اللہ نے خموش کر دیا اس کو اتمنان آگیا بچے کو سکون آگیا جب وہ چلی گئی تو میں نے حیرز سے کہا میں تو جب بھی کسی کو دم کرتا ہوں میں سورہ فادیہ پہلے پڑھتا ہوں فلاں فلاں آیات پڑھتا ہوں یہ نئی پاک کی دعائیں پڑھتا ہوں پھر جا کے دم کرتا ہوں آپ نے تو ایسے مخصر پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے مسکرائے فرمان لگے پتر میلے سے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہو تو میں نے وہ دوں نے گل سمجھ نہیں آئی ایک گل بڑے لمحے تیس سال دی زندگی تجربے تو بات سمجھ آئی کہ اصل میں طاقت تو میرے اللہ کے نام کی ہے آپ کا یقین کامل اور تمہارا اللہ پہ جو عقیدہ یقین بن جاتا ہے اللہ اس کے مطابق کام کر دیتا ہے اللہ کہہ دو بسم اللہ پڑھو اور قرآن یطلو علیم آیات ہی جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں شیطان وہاں سے لو آخری آیت اسی حوالے سے اور اس کی بھی تفسیر رہ گئی انشاءاللہ اگلے ساتھ ایک آخری آیت آج کی تقریر کے والے سے سنیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں حضرت علامہ تارک محمود یزدانی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں بہت اللہ نے ان کو علم و فضل سے نوازا ان کے والدے گرامی میرے بہت ہی محترم بزرگ تھے ریاض سعودیہ میں ہوتے تھے میں اکثر ان کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا ان کے تایا جان حضرت مولانا عبدالخالق جامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے بہت بڑے بڑے نفیس حال میں دین تھے ہماری جماعت اللہ پاک ان کو جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے یہ ان دونوں بزرگوں کے جانشین ہیں لالا موسیٰ میں بہت خوبصورت بڑی پیاری بڑی جامعہ مسجد کے یہ خطیب ہیں جو کہ اپنے بزرگوں نے اپنے پیسوں سے بنائی اللہ تعالیٰ ان سب کی نکیاں قبول فرمائے حضرت ابھی آپ سے ہم کلام ہوگے تو اس لیے میں آخری آیت آج کی تغریر کے حوالے جہاں قرآن پڑا جاتا ہے وہاں فرشتے نادل ہوتے ہیں کیا نادل ہوتے ہیں نادل ہوتے ہیں اللہ نے قرآن سورہ یونس میں اس سے اگلی ایک بات بات کہہ دی اس سے بھی اگلی بات وہ سنے اگر آپ نے توجہ کی تو ساری زندگی آپ کو یہ بات یاد رہے گا وہ سنیے ذرا وہ کیا آیت وما تكون فی شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا عليكم شهودا اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتُلُو وَمَا تَتُلُو منه من القرآن ولا تعملون من عمل الا كنا اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا اِذْ تُفِيضُونَ بِيهِ وَمَا يَعَذُ وَمَا يَلَّا اِلَّا فِي اِلَّا فِي کِتَابٍ مُبِئِينَ اس پوری آیت کا ترجمہ سنانے کا بھی ٹیم نہیں ہے میرے موضوع سے متعلق جو اس میں بات ہے محلِ اس دلال کو کیا ہے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآن اللہ فرماتے ہیں جب تم قرآن پڑھتے ہو نا قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا اس قرآن کو سننے کے لیے میں اللہ خود بھی آجاتا ہوں میں اللہ خود بھی آجاتا ہوں اور جیتے ہیں میں اللہ آجاتا ہوں تھے انقلاب آئے کے نہیں آئے گیا تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی بس قرآن پڑھنے والے بنجو اس تلاوت کو عام کر دو گھر گھر میں قرآن پڑھو وہ مائیں اللہ دوبارہ ہمارے محول میں پیدا کر دے واللہ میری ان آنکھوں نے دیکھی ہی وہ مائیں جو گھر میں ساتھ ساتھ پارے روزانہ تلاوتے قرآن کیا کرتے تھے اور وہ مائیں ایمے پاس نہیں ہوتے وہ ڈاکٹر پی ایش ڈی انجینئر بھی نہیں ہوتی تھی وہ بچاری تین تین چار چار کلاسیں پڑھی ہوتی تھی واللہ العظیم میرے والدہ کو اللہ جنت میں آلا مقام عطا فرمائے صرف چار کلاسیں سکول کی پڑھی تھی لیکن مجھے یاد ہے میٹرک تک وہ خود میری تعلیم میں رہنمائی فرمایا کرتی اللہ نے کیا ان لوگوں کو علم دیا تھی کیا ان کے انتر صلاحیت رکھتی وہ ایمان کی وجہ ساتھ وہ اللہ کے سچے دین کی وجہ ساتھ وہ تقوی کی وجہ ساتھ وہ قرآن کی تلاوت کی برکس قرآن پاک کی تلاوت کی برکس اللہ اکبر میں ایک یونیورسٹی میں ایمفل کر رہا جب میں پی ایش ڈی کی کلاسیں لے رہا تھا تو ایک دن کلاس میں یہ بات میرے موں سے نکل گئی میں نے کسی حافظ سے کہا یار تو کہنے لگا تسی حافظ نہیں گئی میں کہا نہیں میں تو حافظ نہیں گئی میں تھا انیورسٹی پڑھ دا پڑھ دا آدھی والا دیکھا ہے انتے چھڑھ کے سارا کوئی مدرسش گیا سے پڑھ دی میں حافظ نہیں سی گئی لیکن سچی بات وہ میرے استاد بھی اران ہوئے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہتے تینوں جنہ قرآن ہی آ لگے ساڑھے کسی حافظ نہیں ہی آ لگے میں کہا یہ میری کرامت نہیں ہی یہ میری مان ہی کرامت ہی جو گھر میں قرآن پڑھتی تھی واللہ العظیم جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ علم بھی نازل فرماتا ہے ایمان بیٹھتا ہے نور بیٹھتا ہے خیر بیٹھتا ہے تقوی وہاں پر حیثگاری وہاں پر برکت رحمت نازل ہوتی اس لیے کہ اللہ کے فرشتے وہاں پر آتے ہیں اللہ میرا خود آتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کننا علیکم شہودہ اس لیے میں آپ سب سے ایک وعدہ لے کے جا رہا ہوں آج کے بعد آپ سب نے قرآن پڑھنا ہوگا بلا ناغہ پڑھنا ہوگا صرف رمضان کے انتظار نہ کیا کرو روزانہ قرآن پڑھا کرو زبانی بھی پڑھا کرو قرآن کو کھول کے بھی پڑھا کرو قرآن کو اوپر سے پڑھنا اس کی اپنی ایک لذت ہے اور قرآن اوپر سے بھی پڑھا کرو جن کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھا کرے اور میری مائیں بینیں بیٹیاں جامعہ حفظہ میں جو پڑھانے والی میری بینیں اور جو پڑھنے والی میری بیٹیاں میں ان سب سے بھی کہہ رہا ہوں تدریس اور تعلیم اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں برکت کے لیے بھی قرآن پڑھا کریں انشاءاللہ قرآن پاک سراپہ رحمت ہے سراپہ برکت ہے سراپہ علم ہے سراپہ نور ہے سراپہ حیاء عفت و عصمت ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ واللہ